موسیقی اجنڈا ڈسکس کرنا تھا اور تین گھنٹہ بیس منٹ ان کے مطابق ان کی ملاقات جاری رہی آج شہدی نصار نواز شریف صاحب اور خرشید شاہ صاحب کی ہم نے تقریر سنی پھر ڈاکٹر تیول قادی صاحب اور عمران خان صاحب بھی اب بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی تو خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں میں نے ابھی خان صاحب سے ملاقات کی آج گھنٹہ پہلے میں بڑا کلیر ہے ڈڈوں اور خان صاحب بڑے کلیر ہیں اور خان صاحب کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اسطیفے سے کم عمران خان یہاں سے نہیں جائے گا اور انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے کل چودری نصار صاحب نے چار اینکروں کو کہا ہے کہ ہاں ہم نے رحیل شریف صاحب سے درخواست کیا ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرے ان کے ٹویٹر پہ بھی پیغام ہے ان کے ٹی وی چینل پر بھی لوگوں نے سلیم صافی کا سنا ہے افسار انصاری کا پیغام ہے حامد میر کا پیغام ہے اور خانزادہ کا پیغام یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اور اس میں کیا ان کی عزت میں ان کی ناک کٹ گئی ہے جی خرشید شاہ تو چاہے گا یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ سلیکے اور طریقے سے نہ جائے غیر آئینی طریقے سے جائے یہ اس کو مروائیں گے اور اس کے دو رانے اور دو خواجے جو ہیں ان کی اس کی جڑوں میں بیٹھ جائیں گے اور مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ آپ دیکھیں کہیں آئندہ بہتر گھنٹوں میں یہ مسئلہ بہت ہی خوفناک نہ ہو جائے اور سارا سسٹم جو ہے وہ سٹیک پہ نہ لگ کتنے اور مزید بہتر گھنٹے ہوں گے ہم تو یہ گھنٹوں پہ گھنٹے گینے جا رہے ہیں دیکھیں میں تو چار مہینے پہلے آپ کو کہا چکا ہوں کہ اگست کا آخری ہفتہ فائنل ہوگا اور بھاری ہوگا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا لوگ گھنٹے دے رہے ہیں میرا خیال تھا کہ یہ بات آج سیٹل ہو جائے گی لیکن آج یہ نیا کٹا کھل گیا ہے یعنی اس بات پہ کہ پاک فوج سالسی کیوں بنی ہیں اس کا مطلب ہے کہ فوج کی ایمج اور فوج کی عزت کے اضافے اور فوج کے رول سے یہ نالہ ہیں پھر یہ راہ سے کرائیں گے جی پھر مودی کو بلائیں گے یہ پھر وہ کس کو بلائیں گے ٹرکی والے کو بلائیں گے کس کو بلائیں گے یہ پاک فوج ہماری فوج ہے کوئی باہر کی فوج نہیں ہے اور ان کو احساس ہے کہ حالات خراب ہیں اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پولیس کھڑی ہوگی تو میری بات ممتاز یاد رکھ لینا آج رات کو کل رات کو بھی یاد رکھ لینا پولیس نہیں ان کے ساتھ کھڑی میں گزرتا ہوں سارے لوگ نواز شریف کے خلاف پولیس کے میں چہرے پڑ سکتا ہوں ان کے وکٹری کے نشان پڑ سکتا ہوں اور اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ فوج گولی چلائے گی اور یہ لاش لے کے جی ایچ کیو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا وہ بیلڈنگ اور خرشید شاہ کا کہنا کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو فلان لگا دو ان کے باپ کی پارلیمنٹیں ہیں جی اصل کیس سامنے آ جائیں گے اور اگر زیادہ وقت گزرتا رہا اس ملک میں اعتصاب ہوگا اتنا کڑا اعتصاب ہوگا کہ لوگ چیخیں ماریں گے ان کو دولتیں واپس لانے گی پھر کسی آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی اور خاندان کے خاندان پورے بینک ہیں جتنا چھ سال میں ایم ایف نے دینا ہے اتنا ان کے پاس پہلی موجود ہے یہ پھر دھرے جائیں گے یہاں پہ سو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جس ایک نیا کٹا کھل گیا ہے یہ نئے کھرے وقتے کو کلے سے کون باندے گا میرا خیال ہے فوج میں بڑا استراب ہوگا فوج اپنے آپ کو فاسٹے پہ رکھ رہی ہے اور فوج کا یہی کام ہے یہ فوج نہ نواز شریف صاحب کی ہے شیخ رشید کی ہے نہ عمران خان کی ہے یہ انیس کروڑ لوگوں کی فوج ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے ہر محاص پہ وہ لڑ رہے ہیں سلاب میں زلدلے میں شمالی وزیرستان میں یہاں سیکیورٹی پہ اور یہ کہنا کہ جناب ہم ان کو یہاں کون لائے ٹو فارٹی فائیو کے تحت کون لائے دیکھیں فوج جو ہے وہ اس جگہ یہ لے آئے ہیں کہ اب ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنی دیر تک ملک ان چیزوں کا متعمل ہو سکتا ہے فوج کو کم از کم پتا ہے کہ کس کی درخواست پہ انہوں نے سالسی کا رول ادا کیا فوج کی طرف سے کوئی وضاحت بھی نہیں آئی ہے آج تو بلکہ خرشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آئیس پی آر کو چاہیے کہ ذرا واضح کر دیں صورتحال کلیر ہو جائے خرشید شاہ تو پھسار ہے نواز شریف کو قربانی سے پہلے وہ صدقے میں اس کو قربان کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ قربانی کے مہینے تک انتظار نہ کیا جائے اس سے پہلے اس کا صدقہ لگ جائے اور اس کو یہ سارے منشی کھاتے بیٹھ کے جو ہے اس کو انجوائے کریں دیکھیں فوج اگر یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں نواز شریف نے کہا اگر جنرل جو ہیں آئی ایس پی آر کے تو وہ ظاہرہ فوج اس کے انڈر ہے آئی ایس پی آر اس کے انڈر ہے اگر یہ کہتی ہے اپوزیشن کے انڈر ہے تو وہ ہے ہی نہیں ہے یہ یہاں سے بھونڈے طریقے سے جانا چاہتا ہے نواز شریف نواز شریف سیاسی شہید بننا چاہتا ہے نواز شریف اپنے لیے گنجائش رکھنا چاہتا ہے ایک شکست خردہ آدمی جو ہے سیاسی طور پر آپ یہ نہ سمجھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار ہیں دس ہزار ہیں میرا ماتھم کرنے کو دل کرتا ہے ان کی سیاسی سوچ میں انیس کروڑ لوگ نہیں سو رہے رات کو انیس کروڑ لوگ نواز شریف سے نجات چاہتے ہیں ان کے حامی بھی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا میں یہاں پہ دوبارہ خوشید شاہ صاحب کی طرف آنگا جب آپ نے یہ جاگنے کی بات کی ہے کہ انیس کروڑ لوگ سو نہیں پا رہے ہیں وہاں پہ خوشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو کل کی ڈیویلپمنٹ تھی کل رات کی اس کو دیکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب نے بظاہر فوج سے خود کہایا ہے کیا مداخلت کریں بہت سے پارلمنٹیرین سو نہیں پایا ہیں بہت سے پارلمنٹیرین روئے ہیں سر جی یہ سارے گیٹ نمبر چار سے فوج کی طرف جانے والے لوگ ہیں انہوں نے جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر بھیجا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں خوشید شاہ صاحب خوشید شاہ صاحب اور آصف زرداری ڈیفرنٹ سوچ پہ ہیں الٹی میٹلی ان دونوں کا بھی پروگرام یہ ہے خوشید شاہ کا تو مجھے پتا نہیں آصف سرداری کی بھی یہ سوچ ہوگی کہ اس کو دھکا دو مٹ ٹرم کی طرف ملک جا رہے ہیں احتساب کی طرف ملک جا رہے ہیں فوج کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور سارا مسئلہ جو ہے وہ ٹیک آور کریں ایک طرف شیخ صاحب فوج سے کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر طیول قادی صاحب کی عمران خان صاحب کی دوسری طرف ایک دفعہ پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی ایک دفعہ پھر مل رہی ہے اور خان صاحب کی پارٹی سے بھی لوگ گئے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے تو یہ سب کیا ہے دیکھیں تھرڈ چینل یا آرمی آپ کہہ لیں یا بہائنڈ دا کرٹن لوگ شاہتے ہیں کہ مذاکرات سے کچھ نکلے پر عمران خان جہاں پہنچ گیا ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ میں یہاں جان دے دوں گا کہاں جایا کہ دیکھیں نہیں یہ پرانا وقت نہیں ہے پرنٹ میڈیا کا کہ شیخ رشید کہا دے گا جی میں نے تو یہ بیانی نہیں دیا مجھ سے بلا وجہ یہ منصوب کر دیا کہ آپ کلپ نکال نکال کے دکھائیں گے دیکھیں سب لوگ بندگلی میں داخل ہو گئے ہیں کل ایک اچھا حل نکل آیا تھا ایک طریقے سلیکے سے بات ہو جانی تھی میں پر امید تھا کہ آج مسئلہ خراب ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا مجھے اسی فیصد یقین تھا کہ آج مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آج مسئلہ خراب ہو جائے گا خراب جب آپ کہہ رہے ہوگا تو کیا خون خرابہ ہوگا آگے کی طرف یہ دھرنے میں شرکہ جو ہیں وہ بھی جلسے کے شرکہ بھی آگے بڑھیں گے جب میں آج کہتا ہوں تو آج تک انہوں نے ٹائم دیا آج اور کل میں ظاہر ہے طائر القادری صاحب کی سوچ بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ اس سارے نظام کے بدلنے کی بات کرتے ہیں عمران خان ایک شخص کے ریزائن کی بات کرتا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ سمجھ آرہا ہے کہ وقت سیاست میں بڑا اہم ہوتا ہے انہوں نے سیاست کی نہیں مقدر کی کمائی کھائی ہے نواز شریف خاندان اپنی مقدر کی لکیروں پر زندہ ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ سوج ہے نہ بوجھ ہے تین دفعہ یہ پرائم منسٹر بنائے ہیں چھے دفعہ وہ چیف منسٹر بنائے بلاخر بلاخر میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ سب گھیرے میں آرہے ہیں اور یہ نہیں بھاگ پا سکیں گے اس سیاست میں شیخ صاحب ہو سکتا ہے میں جب سوال پوچھنے جا رہا ہوں اس کا جواب نہ دیں کیونکہ سے پہلے بھی جب اسی طرح کے سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ورزن نہیں دے سکتا وہ وہ ہی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے ان کا موقف ہلکا پڑ سکتا ہے یا اس سے رد و بدل آ سکتا ہے جیسے کہ جعوید حاشمی صاحب نے کل جب خان صاحب ملاقات کے لئے گئے آمی چیف سے تو جعوید حاشمی صاحب کے جو بینات چل رہے تھے وہ یہی تھے کہ وہ مایوس ہیں اور وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ یہ ملاقات ہو یہ ان کا مسئلہ ہے میں عمران خان کی حد تک میں اس کا فین ہوں اس کا دوست ہوں تجزیہ کیا کہتا ہے میں خام خواہ اس مسئلے میں نہیں میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے ہم نے سو نشستوں پر کلم دوات سے الیکشن لڑا نشست ہمیں ایک ملی کوئی بات نہیں بہت سارے لوگوں کی یہ جو تیرہ پارٹیاں کہا رہے ہیں اس میں سے نو پارٹیوں کی ایک ایک سیٹ ہے صرف میں کھٹکتا ہوں اور کوئی کھٹکتا نہیں ہے ان کو سو میں تحریک انصاف کے اندر کے مسئلے پر نہیں تفسرہ کرنا اگر آج بلفرز جو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی ہے ڈاکٹر طیرل قادری صاحب نے کہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا اگر استیفہ نہ آیا نواز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کو ریف آئی آر نہ درج ہوئی تو دمہ دم مسکل اندر کی صورت میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی اگر طیرل قادری صاحب کے کسی کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو اور میں تماشا ہی بنا رہا ہوں ایسا نہیں ہو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے شیخ صاحب اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی تجویز ہے یہ ہم جانا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہمیں لینی ہے بریک بریک آئیں گے تو سربراہ عوامی مسلم دیگ شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری یہ خصوصی گفت گجائی رہے گی دیکھتے رہیے سما ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اگست میں مارچ جس میں پہلے مارچ شروع ہوا پھر دھرنا اور دھرنے کے بعد پھر مارچ اور پھر دھرنا اور اب لگ کیوں رائے کہ ایک دفعہ پھر مارچ ہونے جا رہا ہے اور مارچ آگی کی طرف ہونے جا رہا ہے اور آگے کہیں بھی بھی ہو سکتا ہے پارلمنٹ کی طرف ہو سکتا ہے پی ایم ہاؤس کی طرف ہو سکتا ہے ہم اجسد موجود ہیں اب ایک دفعہ پھر لگ رہا ہے کہ مارچ ہونے جا رہا ہے لیکن اس مارچ سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی تو ایسی صورت ہوگی کوئی حل ہوگا کہ اس مسئلے کو ریزولف کیا جائے دیکھیں آرمی کی پوری کوشش حال ہو جائے یہ بڑے بے وکوف ہیں یہ رائے کل تو انہوں نے کسی منسٹر نے جواب نہیں دیا جی دیکھیں کل شام سے لے کے تین بجے سے لے کے آج صبح تک کسی وزیر نے نہیں کہا کہ ہم نے فوج کو نہیں کہا اگر کہا ہے تو اپنی فوج کو کہا ہے میں نے راہ کو لیدہ کیا ٹرکی کو لیدہ کیا آپ شاید سمجھیں ٹرکی ہمارا دوست ہے بھائی ہے دیکھیں اس ملک میں ہمارا دشمن انحالات سے خوش ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے جو دھاندلی کا الیکشن ہو اس کی اسمبلی دھاندلی کی اس کے وزیر دھاندلی کے اس کا پرائم منسٹر دھاندلی کے اور اسطیفہ ایک شخص کا مانگا جا رہا ہے کیا ہے جی اس میں اور پھر یہ سارے کے سارے جائیں گے نواز شریف ذینی طور پر شکست کھا چکا ہے لوگ جیت چکے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ اقل کے اندھیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بیس ہزار ہیں تیس ہزار ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں جو بجلی کا بل دے رہا ہے وہ ان سے نفرت کر رہا ہے رزق حلال کمانے والا ہے جس کے بس آرام کا مال ہے اس سے تو دو لاکھ بل لے لے آپ اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جو تنخواہ پیشہ آدمی ہے وہ مر گیا ہے کوئی اس معاشرے میں سوچ سکتا ہے کہ ایک ماہ پانچ کے پانچ بچوں کو لے کے خودکشی کر رہی ہے یہ جمہوری معاشرہ ہے اس جمہوریت کی وڈیرے بات کرتے ہیں اور سنتکار بات کرتے ہیں اور جو جو دو نمبروں میں ملوث ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ان کو پتا کہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے اور الٹی میٹلی دیکھیں الٹی میٹلی جس چیز میں انہوں نے گھنڈ ڈالا ہے وہ کوئی گھنڈ نہیں تھا اگر آپ نے کہا کہ اس کو کہا سالسی گھرلوت اس میں کوئی کبات نہیں اگر اپوزیشن کہہ دیتی کہ جناب اس میں پی اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں کسی غیر ملکی راک ہو یا کسی یون کو تو نہیں کہا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اگر آپ نے کہا میں نے تو کل کہا تھا کہ یار کوئی بری بات نہیں اتنا ملک کی بدنامی ہوگی اس سے بڑا افسوس ہے ہم حرام کھائیں ہم کمشنے کھائیں ہم لوٹ مار کریں ہم کرپٹ ہوں ہم ڈیس آنسٹ ہوں ہم سلگش ہوں ہم ساری قوم کو آج بیس دن سے سڑکوں پہ بٹھائے رکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اور پھر ان کا مزاک اڑائیں پھر ان کا مزاک اڑائیں کہ جناب ہم یہ ان کو یرغمالی بنایا ہوا ہے یہ تو اب مزاک اڑا رہے ہیں لوگوں کا اب طائر القادری کے بارے میں جو آپ زبان استعمال کرتے رہے ہیں اور خواجہ سعید رفیق تو یہاں تک آنے دے کینیڈا والے کو اس کا تو بندوبست کیا ہوا ہے ہمیں اب کیوں کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ان کو پتہ ہی نہیں ان کے خلاف عوام کا نفرت کا پیمانہ کتنا بڑا ہے ایک پھل جڑی چلی نا جی ایک پھل جڑی چلی تو سارے ملک میں پٹاخے چل پڑیں گے ایک پھل جڑی چلی تو سارے ملک میں پٹاخے چل پڑیں گے ان کے اکل پہ پردہ پڑ چکے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں کون سی نا کٹ گی اگر انہوں نے فوج کو کہہ دیا کہ جی سالسی کریں یہی تاثر جاتا ہے نا شیخ صاحب کہ اپنی ہار تسلیم کر لی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں فوج ہی کر سکتی ہے سر جی اگر یہ رہ بھی جائیں تو اب یہ پرائیم منسٹر جائے وہ دب دبا اور وہ شمشمہ اور وہ ان کی کرامات اور وہ آنی اور جانی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں تو پھر خان صاحب مان جائیں کہ ٹھیک ہے فوج نے ذمہ داری لی ہے فوج پر اعتماد ہے دیکھیں نا خان جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ خود پرائیم منسٹر ہو اور نیچے اس کے چار چیلوں کی چار پیاروں کے ڈبے کھلے خان تو ٹھیک کہہ رہا ہے انہوں نے کہا جی پانچ ان کے کھلیں پانچ ہمارے کو انہوں نے کہا بسم اللہ کریں یہ تو عدالتوں کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ٹیمپرنگ کرتے ہیں یہ بڑے نوصر باز لوگ ہیں جتنے کے جتنے لوگ انہوں نے پائنٹ کی ہیں دیکھیں بیت المال والا پی آئی اے آلہ بھاگا ہوگا اس وقت وہ بھی سٹیٹ بینک والے یہ جتنے کر رہے ہیں پاور میں سارے مسئلے کر رہے ہیں یہ سارے کمیشن خور جو ہیں یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں عوام کی طاقت ہوتی ہے اب دیکھیں کل ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بیت المال کا ہے کس طرح لگا ہائی کورٹ کو کہا اسی طرح فیصلہ کرو جیسے خواجہ آصف کا کیس سپریم کورٹ میں ہوا ہے ان کے لیے برے دن ہیں شیخ صاحب ایک بات ذرا کلیر کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور فوج پر ہمیں اعتماد ہے اور وہی انویسٹیگیٹ کریں گے وہی تحقیقات کریں گے نہیں نہیں آپ غلط ہیں تحقیقات وہ نہیں کر سکتے نہ ہوگے لیکن وہ سپروائز کر رہے ہیں وہ سپروائز کر رہے ہوں گے گزارش یہ ہے یہ انہوں نے مانا کہ ایف آئی آر فوج کے کہنے پہ کٹی گئی ہے یہ آج اخباروں میں آئے ٹھیک ہے اگر آپ نے کٹ نہیں ہے تو ٹھیک طریقے سے کٹیں یہ سارا پھندہ انہوں نے اپنے گرد خود کٹھا کیا ہے دو مہینے اور بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں اگر ایف آئی آر کٹ جاتی ٹھیک ہے ایف آئی آر ایک بندے کا حق ہے بعد میں پتا لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے یا نہیں ہے تفشیشیں بدلتی ہیں نئے ایس بی آگے تفشیش کرتے ہیں شادتیں ہوتی ہیں قرآن اٹھوائے جاتے ہیں کہ یہ تھا یا نہیں تھا تو پھر آپ میرا مطلب ہے چلاکی صاحب سپرویشن اگر فوج کرے گی ان تمام تحقیقات کی انتخابات میں دھانلی ہوئی یا نہیں ہوئی تو فوج پر جب یہ اعتماد ہے تو پھر وزیراعظم صاحب بھلے بیٹھے رہے ہیں تحقیقات کی سپرویشن جو ہے وہ فوج خود کر رہی ہے یا پھر اگر وزیراعظم صاحب نہیں بھی رہتے تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کے وزراء بھلے کام کرتے ہیں اور ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ اگر وہی لوگ نیچے بیٹھے کام کر رہی ہوں گے اور وزیراعظم نہیں بھی ہوں گے تو اپنا کام تو نکلوانا ہوگا نکلوا سکتا ہے آج میں نے اسمبلی کی پروسیڈنگ سنی ہے خرشید شاہ اور دوسرے لوگوں کی یہ نواز شریف کو مروا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پہ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ فوج اس کی سالسی ہو ان کو خوف رہے گا کہ فوج کا امج کل کوئی ہم سے ایک اور ہم نے دو نمبر کا کام کیا تو فوج ہمیں آ کے لٹر مارے گی سو فوج نے میں نہیں سمجھتا کہ فوج کسی قیمت پر اپوزیشن کے کہنے پر مذاکرات کر سکتی ہے اور یہ کہنا کہ میں قدرتاً نواز شریف صاحب کے پاس تھا دیکھیں نا اب تیر القادری اتنے بڑے عالم دین ہیں ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کے علم اور دانش کا ایک سمندر ہیں وہ وہ حل پہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی کسی سے عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی سے جب انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہم نے کہا ہم نواز شریف کی قیادت میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ پھڑا پڑ گیا ہے اور پھڑا دیکھیں عمران خان جہاں چلے گئے ہیں اس کی واپسی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے سیاست بہر بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ فوج پھر کلیریفائی کرے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فوج کے لیے بڑا مشکل وقت ہے ادھر کلیریفائی کرے تو قوم ناراض ہوتی ہے آپ کی کسی سے فوج میں بات ہوئی ہے اس دوران آپ نے کہا ہو خود سے کہ اس کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ریلیشنز اچھے رہے ہیں میں بڑے دنوں سے کسی سے رابطے میں نہیں ہوں میں نہ کوئی عالم دین ہوں ناراضگی ہے شکس نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ناراضگی کیوں آپ سے ایسا کیا ہے وہ وعدہ جو آپ سے کیا گیا ہو یا بات آپ کو کہہ دی ہو کہ ایسے ہونے جا رہا ہے اور نہیں ہوئی تو آپ اس پر ناراض ہو گئے ہو بلکل نہیں رابطہ کیجئے نہ معلوم کیجئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے تاکہ جو بھی کچھ ہونے ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلدی ہو جائے تیر القادری اور عمران خان سچ بول رہے ہیں اور ان کے چہرے بتا رہے تھے اسمبلی میں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور خرشید شاہ جو اس اسمبلی کو آگ لگوانا چاہتے ہیں اس آگ میں وہ بھی بسم ہو جائیں گے شاید اسمبلی کو آگ لگے نہ لگے اگر آگ پھیل گئی تو اس کے گھراؤں میں وہ لوگ بہت پہلے آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو شیلٹر دیا ہوا ہے جمہوریت کا اور یہ جمہوریت ان کو پھر بچا نہیں سکے شاید صاحب نے میرے پوچھا کے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں آپ سے دو مرزبہ پوچھ چکا ہوں کہ اگر فوج سپرویجن کر رہی ہوگی تحقیقات کی انتخابات میں دھاندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وزیراعظم صاحب وزیراعظم رہیں یا نہ رہیں فوج قانونی اور آئینی طور پر یہ کام نہیں کر سکتی یہ کل کا کام بھی جو اس نے کیا ہے یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کی ہے آئینی اور قانونی طور پر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ ملک عظیم ہے ملک بڑا ہے اور اگر وہ ایک نیکی کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیں اور آج جو اسمبلی میں کہا ہے اس نے کہ میں سو ہی نہیں سکا کہ فوج کو یہ کام کیوں دیا ہے ان کا خیال تھا کہ یہ پینا دیتا ایسا چوکو دیا جائے یا اللہ دیتا کو دیا جائے یہ اکل ان کی پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان کی اکل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں جنہیں جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے وہ جیل کے دروغے بن گئے ہیں شیک صاحب اگر فوج سپرویشن کرے گی ان تحقیقات کی کہ انتخابات میں دھانلی ہوئی یا نہیں ہوئی تو وزیراعظم صاحب کا رہنا نہ رہنا برابر ہے اعتماد ہے فوج پر سب کو اعتماد ہے ڈاکٹر تائر الکادری صاحب کو بھی اعتماد ہے اور خان صاحب کو بھی خان صاحب کا اس لئے میں کہہ رہا ہوں بار بار کیونکہ وہ انتخابات میں دھانلی کی بات خان صاحب کر رہے ہیں دیکھیں خان صاحب کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں اس کو چار پانچ دفعہ ہاتھ لگے ہیں کو ابھی ہاتھ نہیں لگے ہوئے لیکن وہ اپنے استیفے سے تو پیچھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بھی کیسے ہو سکتا ہے اور دنیا میں جو بات کہی جا رہی ہے دو بندوں پر ایف آئی آر کٹ جائے ان کو تو خود کہنا چاہیے جی کہ جب ہم کلین ہو جائیں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے ڈرائی کلیننگ کے بعد ہم واپس آئیں گے جب تک ہماری ڈرائی کلیننگ نہیں ہو جاتی پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہم نے یہ گدلہ کام یا گندہ کام یا پرہ گندہ کام ہم نے کیا یا نہیں کیا اس وقت تک ہمارا یہاں بیٹھنا فضول ہے اچھے شیخ صاحب اگر اب آج شام کو دمہ دم مسکل اندر آج رات کو دمہ دم مسکل اندر ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بالفرز پارلیمنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں حکومت گولی بھی نہیں چلاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک آنسو گیاس کا شیل بھی فائر نہیں ہوتا ہے تمام مظاہرین تمام کارکنان پیٹ کے بھی پی ٹی آئی کے بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر بھی حکومت کچھ نہیں کہتی ہے تو کیا وہاں پہ پھر دھر نہ دیا جائے گا دیکھیں اگر یہ اتنا ہی کچھ نہیں کہنا تو پھر گھری چلی جائے میرا مطلب ہے کہ ویسی لیٹے ہوئے ہیں وہ خوف زدہ ہے وہ اس احتساب سے خوف زدہ ہے عمران خان تو صرف ایک بندے کی بات کرتا ہے تائر القادری صاحب تو سارے کے احتساب اب دیکھیں بیروکریسی نے لیکج کرنی شروع کر دی یہ وقت ہوتا ہے بیروکریس جب میں کہتا تھا مسعود محمود لاہور سے پیدا ہوگا مسعود محمود طریقے مناج القرآن کے اس حادثے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے مسعود محمود پیدا ہوگا سیخ صاحب کیا پھر دھرنا اندر دیا جائے گا یہ آپ کو لگتا ہے یہ تو بتائیے نا کہ جب ایک دفعہ اندر پہنچ جائیں گے تو پہنچنے کے بعد کیا تب فوج مکمل انٹرونشن کرے گی یا تب بھی نہیں مجھے طاہر القادری صاحب کے پروگرام کا نہیں پتا کل میں ان کو ملا تھا عمران خان کی حد تک پتا ہے اور یہ پتا ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب کے زیادہ ساتھ زیادہ ہوئی کمز کم میں اور میرے حامی ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کیونکہ میں اتحادی ہوں عمران خان صاحب کا میں صبح و شام ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور میری آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں جاگ جاگ کہ میرا برا حال ہے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آج نواز شریف صاحب نے اور چوئی نصار صاحب نے اور خرشید شاہ صاحب نے بیان دے کر آ بیل مجھے مار خود اپنی سیاسی میں سمجھتا ہوں ناہلی زیادہ پارلیمانی لفظ ہے اور نالائکی بھی کہہ سکتا ہوں کہ ثبوت دی ہے کہ ایک تھرڈ فورس جو آئی تھی میرا خیال ہے اس مسئلے کو سمیٹ سکتی تھی اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ اس باتچیت میں وہ اس کو آگے بڑھائے شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں وقت دیا ناظرین ہم آئی بات ہوئی سربرہ عوامی مسلم کرشید احمد صاحب سے اور کل رات کی ڈیویلپمنٹ سے سبی کو انتظار تھا کہ شیخ صاحب جو ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان سے جانا جائے کہ ان کی نظر میں اب کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں بریک جی ناظرین تازدینی صورتحال کے جس میں ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسیمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ چودین اسار نے خطاب کیا خوشید شاہ صاحب نے خطاب کیا اور پھر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور جو کل ملاقات ہوئی آرمی چیف سے ڈاکٹر تاہل قادی صاحب کی اور عمیان خان صاحب کی اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر تاہل قادی صاحب کے ساتھ قائد پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروف وقت میں سے ہمارے لئے کچھ وقت نکالا یہ بتائی ہے کہ یہ جو کنفیوجن کریئٹ کر دی گئی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ جو نواز شریف صاحب نے کہا چودین اصار نے کہا آپ نے کہہ دیا کہ آپ اس کو مسترد کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے کیا اس حد تک بھی بات بڑھ سکتی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آرمی کو انوالف کرتے ہوئے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے وہ بھی وزیراعظم دیکھئے علی ممتاز میں نے جو ہی ٹیلیوین پر پرائم منسٹر کی سپیچ سنی فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سیکنڈ کا توقف کیے بغیر میں اسی وقت باہر نکلا اور سٹیج پر جا کے میں نے میڈیا سے اور عوام سے ایڈریس کیا ایک لمحے کے توقف کے بغیر اور میں نے اسے ریبٹ کیا اور کہا کہ یہ سراسر غلط بیانی ہے اور اتنا افسوس ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولنا غلط بیانی کرنا اور پوری قوم کو گمراہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ پاک فوج اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سالس اور زامن کا کردار ادا کرے اور ان کو مدد کے لیے پکارا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ممکن ہے بہت قریبی جو ان کی کچن کیبنٹ ہے ان کو بتایا ہو مگر کیبنٹ کو نہیں اعتماد میں لیا اپنی پارٹی کو نون لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا پارلیمانی پارٹی کو نہیں لیا اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جو ان کے ساتھ کھڑی ہے خوشید شاہ صاحب وہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار ہونے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آٹھ نو پارٹی کسی کو اعتماد میں نہیں لیا چپکے سے جا کے فوج سے ریکویسٹ کی اور سالس اور زامن بننے کے لیے درخواست کی اور جب یہ بات منظر ایام پہ آئی تو پارلیمنٹ کے فلور پہ غلط بیانی کر کے مکر گئے یہ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے انسان کے اندر ایک اخلاقی جرت ہونی چاہیے اگر آپ خود کو ناکام اور بے بس محسوس کر رہے ہیں اور فیلئر ہو گیا ہے تو آپ اس فیلئر کا اطراف کریں آپ نے پاک فوج کو ایز این انسٹیچوشن درخواست کی ہے اور آرمی چیف کو کہ وہ ریزولف کرے اس میں سالس بنے زامن بنے اتنی اخلاقی جرت تو ہو کہ فلور پر اس کو تسلیم کریں اور اپنے لوگوں کو اس کا بیان کریں میں خود شوق ہو گیا اور مجھے ان کی پاک فوج کو ریکویسٹ کرنے کی خبر بھی ٹی وی چینلز کے ذریعے ملی کل کئی گھنٹے ٹی وی پہ چلتا رہا تو میرے لیے خود ایک عجیب خبر تھی مجھے تو کوئی علم نہیں تھا تو کئی گھنٹوں تک یہ خبر ٹی وی پہ پڑھتے رہے اور ہمیں تو کوئی سراسر اس کی اطلاع نہیں تھی اور ہم نے ہرگز جیسا کہ میں نے کہا ہم نے تو پاک فوج کو نہ انوالو کیا تھا نہ کرنا تھا اور نہ کوئی سالسی کی اور زامن بننے کی درخواست کی نہ کرنی تھی ہم تو عوامی جنگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ تو ان کی درخواست پر پھر پاک فوج نے میسج بھیجا اور مجھے آپ دیکھیں نا آفٹر نون سے یہ خبر چل رہی تھی ان کی درخواست تو پاک فوج کو کہیں دوپیر کے وقت یہ بات دوپیر شاید جب یہ ملے ہوں گے اس وقت گئی ہے تو مجھے تو میسج آیا ہے رات نو بجے یہ شاید نو بجے کے بعد ساڑھے نو کے قریب جب میں سٹیج پہ آیا ہوں میسج سنتے ہی میں نے عوام سے کیونکہ اس میسج میں یہ تھا کہ اس طرح ہمیں درخواست کی گئی ہے ہم زامن اور سالس اور زامن اس صورت میں بننے کو تیار ہیں کہ اگر آپ قبول کریں یس کریں اگر آپ یس کریں گے تو پھر ہمیں چوبیس گھنٹے کی ایکسٹینشن چاہیے چونکہ ہماری تو کل شام ڈیڈ لائن تھی ختم ہو رہی تھی الٹیمیٹم تھا تو آپ کو اسے چوبیس گھنٹے ایکسٹینڈ کر کے تاکہ ہم پھر معاملات کو ڈیل کر سکیں تو میں نے کنسلٹ کیا جا کے میڈیا کے سامنے اپنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو مارچرز ہیں مارچ کے شوراکاہ ہیں تین مرتبہ ان سے میں نے کنسلٹ کیا ان کی کونسنٹ لی ان کا منڈیٹ لیا اپروور لی اور اس کے بعد میں نے واپس یہاں آکے ٹیلی فون کر کے جن آفیسر نے یہ میسج پہنچایا تھا ان کو میں نے تب یس کی اور پھر ٹائم فکس ہوا ان کی طرف سے اور اس ٹائم کے مطابق ملاقات کو گئے تو ہماری ڈیولپمنٹ تو اس طرح ہوئے یہ بتائیے گا کہ جو کل آپ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی انفرادی ملاقات ہوئی اور کچھ دیر کے لیے عمران خان صاحب جو اپنی ملاقات مکمل کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ خان صاحب اور راہیل شریف صاحب اکٹھے بھی کچھ دیر کے لیے تھے تو اس وقت کیا وہاں پر ڈسکیشن ہوئی جہاں آلوست ایک ہی ٹائم دیا ہوا تھا اکٹھے جانا تھا خان صاحب تھوڑا پہلے گئے تو ان کی مجھے اندازہ نہیں ہے کوئی دس بارہ منٹ تو پھر ہم نے مزید کچھ دیر مشترکہ ملاقات جاری رکھی اور اس کے بعد چونکہ خان صاحب کا جو ایجنڈا انہوں نے ڈسکس کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو سی آف کیا انہوں نے اور ہم نے اپنی ایجنڈے پر بات شروع کی ہمارا ایجنڈا اور ان کی جو مشترکہ ملاقات تھی اس میں آمی چیف نے پھر سے یہ کہاں کہ جی ابھی یہ آئی ایس پی ایر کا بیان بھی آگیا ہے جیسے ہم آپ سے بھی ہماری برائی راست کفتگو جاری ہے تو آئی ایس پی ایر کا بیان بھی آگیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں مجھے یہ اطلاعات یہی موصول نہیں ابھی تک میں نے دیکھا نہیں اچھا آئی ایس پی ایر نے وضاحت کر دی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دیکھئیے نا اللہ کا شکر ہے میں نے کٹیگوریکلی سٹیج پر کہا پبلکلی کہا کہ کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا اگر ہم دو میں سے کوئی ایک غلط بیانی کر رہا ہے اس کا مواقضہ ہونا چاہیے آپ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کو بھلے ہتکڑی لگا دی جائے گا اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں میں نے تو پبلکلی کہا لیکن میں نے پڑھ لیا پڑھ لیا آئرمی چیف کو کردار ادا کرنے کے لیے حکومت نے کہا تھا آئی ایس پی ایر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اب میں یہ سمجھتا ہوں ایسے شخص کو جس کے پاس اتنی مورل ویلیوز نہیں ہیں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے اس کو وزیر آزم رہنے کا حق ہے یہ تو شرمناک بات ہے اور شرمناک ہے مسلم لیگنون کے امنیز کے لیے ان کے وزراء کے لیے جو ڈٹ کر تغریریں کرتے رہے ان کے شانمی اور جھوٹ بولتے رہے غلط بیانی کرتے رہے اور الزام ہمارے اوپر لگاتے رہے اگر میں اتفاق سے اس وقت ٹی وی نہ سن رہا ہوتا پھر نماز جمعہ کا وقت قریب تھا میں چلا جاتا اور دو تین گھنڈے گزر جاتے بالفرض تو اس کے بعد کا ریبٹل شاید اتنا اہمیت نہ رکھتا وہ تو اتفاق سے سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور میں نے سپیچ سن لی اسی وقت میں ایک سیکنڈ میں باہر چلا گیا اور میں نے جا کے بزیحن کلیر کر دی اب اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ حکومت نے یہ ریکویسٹ کی تھی اب میرا سوال ہے کہ کیا مورل آثورٹی رہ جاتی ہے مسلم لیگ نون کے پاس باہر کے ملکوں میں ایک کریکٹر ہے ڈیموکریٹک کریکٹر ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے ایک غلط بیانی پر برطرف ہو گئے تھے سیٹ چھوڑ دی تھی انہوں نے باہر کے یہاں گولیوں سے لوگوں کی جانے لے لی ہیں خون بہادی ہیں درندگی کر دی ہے تو ہزار ہاں بار کل پالٹیز نے کانفرنس میں کہا مصطفی تو مصطفی کوئی نہیں ہو رہے ان کو برطرف کر دینا چاہے میں چاہوں گے کیمرمن بھی سما کی سکرین جو ہے وہ ویورز کو دکھا دے کہ سما کی سکرین پر جو ہے یہ ابھی ٹیوٹ چل رہا ہے کیمرمن سے کہوں گے بل یہ سکرین دکھا دی جائے کہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ سما کی سکرین پر ساتھ میں چل بھی رہا ہے ایک دفعہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ صاحب کہ یہ ٹویٹ آئی ایس پی آر کا اور تفصیل اس میں یہ جی پڑھ لیے میں تو آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری پوزیشن کو جو ہم نے خود کہا تھا انہوں نے افیشلی کر دیا اور انہیں کرنا چاہیے تھا مطلب ہے ایک آدمی ملکہ وزیر اعظم کہلاتا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور پر بھرے ہاؤس میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے ایک دن اور اگلے دن غلط بیانی کر کے بات بھی اس بات میں جھوٹ بولتا ہے جو فوج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ گویا انڈائریکٹلی ایک آرمی کے انسٹیچوشن کو الزام دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی گویا ہم ان کنٹیکٹ ہیں ہمارا کوئی لنک ہے اور ہماری ریکویسٹ پر وہ انوالو ہو گئے ہیں میں تو پاک فوج سے ایسے کردار کی توقع نہ کر سکتا تھا نہ کبھی کی اور خدا کا شکر ہے کہ حقیقت کھل کے سامنے آگئی میں یہ پارلیمنٹ کے ممبران سے پوچھتا ہوں کہ اگر کچھ جمہوریت کا حیاء ہو اور جمہوریت اگر کچھ اصولوں کا نام ہے جمہوریت اگر کچھ روایات کا نام ہے جمہوریت اگر کچھ بیسک ویلیوز کا قدروں کا نام ہے تو اس پہ ریزائن ہو جانا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے ایسا شخص جو سفید جھوٹ بولے پارلیمنٹ کے فلور پر اور وہ وزیر اعظم رہے اور اس کی پارٹی بھی اس کو یعنی اپنے اہدے سے برخواست کرنے کا نہ کہے اور پارلیمنٹ بھی نہ کہے اور میں تو اپوزیشن سے پوچھتا ہوں اپوزیشن لیڈر سے جو ان کی وفاداری کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے نون لیگ کے اندر بھی کسی وزیر نے کم ادا کیا ہوگا اب وہ کہاں کھڑے ہیں وہ اپنی وفاداری کو اب کہاں لے جائیں گے انہوں سے بلکہ آج کیا تھا اسلامباد کو آگ لگانی ہے لگا دیں سیکرٹیریٹ کو آگ لگانی لگا دیں لیکن آئین کو ہم جو ہے جلانے نہیں دیں گے آگ لگانے نہیں دیں گے تو آئین کو کون جلا رہا ہے نواز شریف صاحب جلا رہے ہیں جنہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ جلا رہے ہیں جنہیں وہ جمہوریت کا چیمپین کہہ رہے ہیں وہ جلا رہے ہیں جنہیں جمہوریت کی علامت کہہ رہے ہیں وہ جلا رہے ہیں اور پارلیمان پارلیمنٹ جو جمہوریت اور ڈیموکریسی کو بچانے کا ادارہ ہوتا ہے اس کے فلور پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے غلط بیانی ہو رہی ہے دھوکہ ہو رہا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ڈیموکریٹک انسٹیچوشن کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ فلور کے ساتھ دھوکہ بیان ہو رہا ہے غرض بیانی ہو رہی ہے تو جمہوریت کو کون جلا رہا ہے کونسٹیچوشن کو کون آگ لگا رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اگر ضمیر دے احساس دے تو سوچنے کی بات ہے سوچنے جائیں آپ کے آج چوبیس گھنٹے بھی مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایف آئی آر جو کل درج ہوئی دیکھو نا سب سے پہلا جھوٹ پرائیم منسٹر چیف منسٹر اور نون لیگ کے کیابنٹ کا اور گورنمنٹ کا کل پکڑا گیا کتنا بڑا دھوکہ کیا یعنی ایک دن کے اندر دو سری جھوٹ مکر فریب اور فراوڈ پکڑے گئے اب اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا لیں یہ انٹی پوری زندگی ہے یہ پوری قوم کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں یہ تو پکڑے گئے نا کہ ایف آئی آر درج ہونے کا حکم ملا ایف آئی آر درج کرائی اور جو ہماری درخواست تھی تین صفحے کی اردو میں ایف آئی آر کے لیے جو سوہ دو مہینے سے درج نہیں کی گئی تھی درج کر کے وہ جو تین صفحات تھے اردو کے وہ ریلیز کر دیئے انہوں نے پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز دھوکہ دئی کے طور پر اور ہمارے وکیل نے معاشور مچایا وہاں پانچ صفحات کی ایف آئی آر بلکہ ساڑھے پانچ صفحات کی ایف آئی آر بنائی تھی انہوں نے ٹی وی کو نہیں دیئے ٹی وی کو دے کر اور ہم نے وکیل نے پھر ریسیو نہیں کی افیشلی ان افیشلی لے کے میں نے کہا مجھے بھیجو اس میں اڑائی صفحے انگلیش کے اور ایڈ کیے ہوئے تھے وہ انہوں نے جی او آر میں بیٹھ کر اپنے لیگل ایکسپرٹس کو اپنے وکیلوں کو اور ان کے جو لو کے جو ایڈوائیس دینے والے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ماہرین کو بلا کر اور سیاسی جو پندت ہیں ان کے جو ان کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں جو ان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اور ان کی نیا کو کشتی کو ایسا ڈب ہو رہے ہیں کہ کبھی یہ دوبارہ برنے کے قابل نہیں رہیں گے وہ ساروں نے مل کر وہ ایف آئی آر کا مضمون بنایا اور اس میں انگلیش میں اڑائی صفحات اور لکھ کر وہ ایڈ کیا جو ہماری درخواست کا حصہ نہیں تھا اور ان کا استقاق نہیں تھا انٹائٹلمنٹ نہیں تھی لیگلی جائز ہی نہیں تھا ایف آئی آر علی ممتاز ہوتی ہے فرسٹ انفورمیشن ریپورٹ ریپورٹ کس کی کمپلیننٹ کی جن کے لوگ قتل ہوئے اس کے بورسہ جن کے ہاں ڈاکہ ہوا جن کے ہاں چوری ہوئی جن کے مارہ پیٹا گیا جن پر ظلم ہوا وہ لوگ جاتے ہیں تھانے میں اور پہلی انفورمیشن کی ریپورٹ دیتے ہیں پہلی فرسٹ انفورمیشن ریپورٹ یہ کمپلیننٹ دیتا ہے مدہی وہ درج ہو جاتی ہے اے سچ جو لکھ کے دے وہ درج ہو جاتی ہے بعد ازاں پھر اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں پھر بعد ازاں اس کے اوپر تفتیش ہوتی ہے پھر زمنیاں بنتی ہیں پھر ایک بیانات ہوتے ہیں آگے سی آر پی سی میں پی پی سی سی آر پی سی ایک کرمینل پروسیجر کورڈ کے تحت پھر آگے کاروائی ہوتی ہے ان بیانات کے بعد کئی نام اگر بالکل کوئی شادت نہ ملے کہ یہ اس جرم ملوث ہیں کسی لحاظ سے بھی تو وہ نام بعد ازاں تفتیش کے مللے پہ نکل بھی جاتے ہیں اور کئی نام جو نہیں ڈلوائے گئے تھے بعد میں ثبوت ملتے ہیں کہ یہ ان وہ علمے تو اضافہ بھی ہو جاتا ہے یہ سارے پروسس بات کے ہوتے ہیں قائد درج کروائے پہلی ریپورٹ دے اس میں پولیس آفیسر ایک لفظ کا اضافہ یا کمی بیشی نہیں کر چکتا تو دھوکہ یہ کیا کہ سارے پانچ چھے صفات کی اپنے پاس سے اڑائی صفحے ایڈ کر کے ایف آئی آر دی جو ہم نے یہاں منگوائی جب میں نے پڑھی مجھے وکیل نے بتایا منصور الرحمان خانہ افریدی نے کہ یہ دھوکہ کیا ہے اور میں افیشل اس کو وصول نہیں کر رہا ایف آئی آر بنا کر اس کے اندر ہی قاتلوں اور مجرموں کو بری کر دیا ہے ایف آئی آر میں فاؤنڈیشن رکھ دی ہے کہ کل کو ان کے خلاف کیس ہی نہ چل سکے اور جو میڈیا کو جاری کی ہے وہ صرف تین صفحے اردو کے جو اصل ہماری درخواست تھی وہ دیئے اور جو انہوں نے اضافہ کیا تھا وہ نہیں میڈیا کو دیئے تاکہ میڈیا کے سامنے سچی ہو جائیں کہ ہم نے ایف آئی آر درج کر دی تو رات پھر میں نے دکھائی بتایا قوم کو اور میں نے آرمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب کو میں نے ایف آئی آر پوری کاپی دے دی وہ خود دنگ رہ گئے دیکھ کر حیران ہوئے انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کبھی ایف آئی آر یہ کب تک چلے گا اس طرح کیونکہ آج چوبیس گھنٹے بھی مکمل ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے مزید حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن آپ کی مذاکراتی ٹیم حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کے لئے کنونشن سنٹر بھی گئی وہاں سے پاکسن تحریک انصاف کے بھی قائدین جو ان کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں وہ بھی گئے یہ اس طرح کے مذاکرات نہیں ہو رہے جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں یہ جو میں نے کل آناؤنس کیا تھا جس میں پاک فوج زامن بنی ہے سالس اور زامن بنی ہے یہ اس سالسی کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی زمانت میں ہو رہے ہیں صاف زہر ہے وہ چیزیں تو نہیں آتی ٹی وی پر تو لیکن اس کے زمن میں بھی میں نے آپ کو کلیر بتا دیا ہم نے کٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اگر آج صحیح ایف ای آر نہ کٹی نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب دونوں آج مصطفی نہ ہوئے یہ ڈیڈ لائن ہے آج شام تک تو پھر ہم آگے ان مذاکرات کی سلسلے میں جس میں فوج کی سالسی اور زامنی بھی ہے اس میں بھی آگے نہیں بڑھیں گے ختم ہو جائے گا ہمارا جو ٹائم ہے پھر ہم اپنی مرضی ہے آج ہی دمہ دم مسکل اندر ہوگا یہ عوام جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہو گئے میں آپ کا پلان بھی جانا چاہتا تھا کہ اگر بلفرز سپوز کرتے ہیں کہ پارلمنٹ ہاؤس میں آپ کے کارکنان داخل ہو جاتے ہیں آہاتے میں داخل ہو جاتے ہیں کوئی گولی نہیں چلتی کوئی آنسو گیس کا شیل فائد نہیں ہوتا کوئی پولیس کی طرف سے تشدد نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد پلان بی کیا ہوگا کہ اگر حکومت پھر بھی کہہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پہنچنا چاہتے تھے پہنچ گئے بیٹھے رہے ہیں آپ یہاں بھی میرے چاند پلان اے بھی آپ نے خودی بنا لیا پلان بی بھی خودی بنا لیا سپوز بھی خودی کر لیا اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا سارا کچھ آپ نے خودی سپوز کر لیا تو مجھ سے پوچھنے کی تشدد نہیں ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم داخل کسی میں ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا میں نے تو بھی کچھ رسکلوز نہیں کیا یہ شام کو جب ٹائم ختم ہوگا جرگا بیٹھے گا عوام کو دوں گا آثوریٹی وہ فیصلہ کریں گے جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا انشاءاللہ اور یہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے آج شام کو کسی وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ مخرب کے بعد انشاءاللہ مخرب کے بعد آخری دو اہم سوالات عساق ڈار صاحب یہاں پر آئے کیا وہ خواجہ صادر فیق صاحب کا بیان چلتا رہا کہ وہ وزراء کے استیفے لے کر آئے تھے کیا وہ استیفے تھے ساتھ میں اور دوسرا سوال یہ کہ کیا دیت پر کوئی بات ہوئی کہ جو سانہ مولٹا ان کے شہدہ ہیں ان کے لیے کوئی دیت کی رقم کا اعلان کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ یہ ہم نے تیہ کیا ہے اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں تو یہ دونوں باتیں کسی نے کہیں ہیں وزراء میں مجھے ساد رفیق کا یہ بیان چلتا رہا ہے کہ استیفے میں نے بیان نہیں پڑا لیکن یہاں تک یہ دو چیزیں کہیں ہیں دونوں غلط ہیں مجھے بڑی حیرت ہے وہ کوئی استیفہ لے کے نہیں آئے تھے کسی وزیر کا اور نہ استیفہوں کی کوئی بات کی تھی وہ تو اور اپنا ڈیفینڈ کرنے آئے تھے اپنا ڈیفینس بیان کرتے رہے اور جو رہ گئی بات اس کی دیت کی وہ تو جو مقتولین کے وہ رساہ ہیں انہوں نے تو پہلے دن اس کو رد کر دیا تھا جنہی نہیں رہا تھے انہوں نے تیس تیس لاکھ آفر کیا تھا انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے بیٹھی ہیں ہمارے سپرد کر دیں ہم اسی طرح ان کو شہید کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اور تیس تیس لاکھ کی بجائے پر ہیڈ ہم سے ساٹھ ساٹھ لاکھ لے لیں انہوں نے تو اس امکان کو اسی وقت رد کر دیا تھا آپ نے ساکھ ڈار صاحب سے کہا کہ جو آپ کے خلاف تمام تحقیقات شروع کر دی گئی تھی اور انہی کے متعلقہ لوگ تھے جنہوں نے وہ تحقیقات کی جس میں سے بعد میں پھر آپ نے بتایا کہ کچھ نہیں نکلا اس پر ان کی کیا رائے تھی دیکھیں میں نے ان کو تحقیقات ختم کرنے کا نہیں کہا قطعا وہ جو چاہیں کر لیں جو ان کے جی میں آئے ہم کبھی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں کسی سے البتہ یہ ضرور بتایا میں نے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی اور خدا جانے کیا 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 اور پوری دنیا میں چھان بین کروائی اور پھر آپ کو سوصفے کا وہ سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ پوری دنیا سے کہیں زندگی بھر میں ایک پائی کی بھی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ملا ہمارا دامن شفاف ہوا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید اتنی بات کی تھی یہ چونکہ بڑے کلیرلی میرے مستعذر نہیں یہ بات میں نے کی ہے پروبیبلی انہی کو کی ہوگی ذہن میں آ رہا ہے اور اگر ان سے اس وقت اس مجلس میں نہیں کی بیل فرض تو میں از خود اس کی کرتا ہوں میں نے کی ہے ضرور بڑی کلیر کٹ کسی جگہ پر شاید انہی سے کی ہوگی اس میں ذہن میں نہیں مجھے اچھی طرح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تیول قادی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور تفصیلات سے اگاہ کی ہے ناظرین ڈاکٹر تیول قادی صاحب سے ہماری یہ خصوصی گفتگو جاری تھی اور گفتگو کے دوران ہی آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ کل جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اور ڈاکٹر تیول قادی صاحب کی آرمی چیف سے وہ کس کے کہنے پر ہوئی تھی کیونکہ حکومت کا نواز شریف صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے نہیں کہا تھا بلکہ تیول قادی صاحب کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی تو اس کی جو اصل تفصیل ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے